موسیقی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَالِ فِتْنَةِ وَابْتِغَالِ وَمَا يَعْلَمُ تَابِلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَقَالَ عزَّوَجَلُ كِتَابٌ انزلناهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتْدَبَّرُ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةٌ اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته وآنا اللیل وآنا النهار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین تعارفِ قرآن کے زمن میں گدشتہ ہفتے دو نشستوں میں ہم نے دس عنوانات کے تحت کچھ بنیادی باتوں پر غور کیا اس کا ایک اجمالی جائزہ پھر پیش کر رہا ہوں پہلا عنوان تھا قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ اس کے زمن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ کا لفظ قرآن اور حدیث کا نہیں ہے یہ من جملہ ان استلاحات کے ہے کہ جو بعد میں وضع ہوئی ہیں عقیدہ اقدہ سے بنا ہے گرہ اور اس کا صحیح ترجمہ انگریزی میں ہوگا ڈاغما وہ شئے جو کوئی انسان مانتا ہے بلا دلیل مانتا ہے بلا برہان مانتا ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے دین اسلام کے ساتھ اور اس کی جو فکری اساس ہے ایمان اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا البتہ عوام الناس کے لیے یہی لفظ ہے کہ جو مستعمل ہے اور عوام کے زمن میں یہ بات بھی درست ہے کہ وہ کچھ باتیں مانتے ہیں اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلائل بھی ہو کوئی استدلال بھی موجود ہو بہرحال یہ نفس اجمالی عقیدہ میں نے استعمال کیا تھا قرآن حکیم کے بارے میں تین جو بنیادی باتیں ہیں ان کے زمن میں نمبر ایک یہ اللہ کا کلام ہے نمبر دو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نمبر تین یہ منو عن کل کا کل محفوظ ہے پھر ہم نے انہی تین چیزوں پر تفصیل میں اور کسی قدر گہرائی میں اتر کر گوھر کیا چنانچہ اگلے تین انوانات یہ تھے قرآن کا کلام الہی ہونا اس کے زمن میں ہم نے کچھ گفتگو کی کلام الہی کی انسانوں کے ساتھ جب اللہ کلام فرماتا ہے تو کتنی صورتیں ہیں پھر یہ کہ یہ کلام الہی اللہ کی صفت ہے قدیم ہے کلام الہی انسانی ہدایت کے لیے متشکل ہوا حروف و اسوات کی صورت اختیار کر کے حالانکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور وہ ہر قسم کی حروف و اسوات اور ظاہری شکلوں سے مبرع اور منزع ہے پھر یہ کہ وہ اصل کلام الہی وہ تو لوح محفوظ میں ہے ام الكتاب میں ہے کتاب مکنون میں ہے یہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہیں اگلا قرآن تھا حضور پر اس کا نزول اس میں پھر نزول انزال تنزیل ان تین مصدروں میں فرق کیا ہے قرآن مجید کے لیے انزال بھی آیا ہے اور تنزیل بھی آیا ہے ان میں کیا فرق ہے قرآن مجید کا لیلت المبارکہ اور لیلت القدر میں نازل ہونا اس کا مفہوم کیا ہے حضور پر تیس برس میں اس کا نزول اس کا مفہوم کیا ہے سابقہ کتابوں سے تقابل کریں تو سابقہ کتابوں کی تنزیل یا نزول اور قرآن کے نزول اور تنزیل میں کیا فرق ہے اس پر ہم نے ذرا تفصیلاً غور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے اور علاقہ نزول کیا ہے تاکہ ٹائم اور سپیس کامپلکس میں ہمارے ذہن میں خاکہ جم جائے کہ یہ کب اور کہاں نازل ہوا پھر چوتھی بحث تھی محفوظیت قرآن اس کے زمن میں اب میں کوئی مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پانچویں بحث تھی قرآن کی زبان یہ قریش اور حجاز کے بالیہ نشینوں کی زبان اس میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے دوسرے قبائل دوسرے علاقوں کی جو زبانے تھی اس کے بھی کچھ الفاظ مستعمل ہیں لیکن اکثر وہ بیشتر یہ حجاز کے بالیہ نشینوں کی زبان میں نازل ہوا پھر یہ کہ کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں گنتی کے جو معرب ہیں دوسری زبانوں سے غیر عربی زبانوں سے وہ عربی میں منتقل ہوئے ہیں اور وہ بھی قرآن حکیم میں مستعمل ہیں لیکن وہ بھی شاز ہیں فصاحت اور بلاغت کی یہ میراج ہے اس میں ایک ملکوتی غنابی ہے ڈیوائن میوزک اور ایک اہم بات یہ ہے کہ خود عربی زبان پر قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس عربی زبان کے اندر ایک دوام اور تسلسل قرآن حکیم کی وجہ سے اور اس کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے ورنہ چودہ سو برس میں زبانیں جو ہیں دنیا کی دوسری زبانیں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں بدل جاتی ہیں محاورے تبدیل ہو جاتے ہیں اسلوب بدل جاتے ہیں لیکن جو فصی عربی ہے وہ پوری دنیا میں جہاں بھی عربی ہے پورے عرب دنیا میں فصی عربی وہی ہے جو قرآن کی ہے کلوکی لینگوجز بے شمار ہیں بہت مختلف ہیں لہجے مختلف ہیں علاقائی بولیاں مختلف ہیں وہ بھی سب عربی ہی کہلاتی ہیں لیکن وہ عربی مبین وہ فصی عربی ہے آج بھی تصنیف و تعلیف کی عربی وہی ہے اور اہل علم کے مابین جب تبادلہ خیالات ہوتا ہے تو اس کا میڈیم یہی عربی بنتی ہے گویا کہ اس عربی کو دوام اور تسلسل حاصل ہوا اس قرآن حکیم کی بدولت چھتی بحث تھی قرآن حکیم کے اسماع اور اس کی صفات اس کے زمن میں جو اہم ترین نام ہیں القرآن القتاب الزکر الحدہ النور الفرقان یہ اس کے ناموں میں سے باقی یہ کہ صفات اس کی بہت ہیں جیسا کہ میں نے ارز کیا پچپن نام ہیں جو جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے مختلف صفات کے حوالے سے قرآن حکیم کے معین کیے ہیں اور اپنی بہت ہی مشہور و معروف ان کی جو تشنیف ہے اس میں ان کو انہوں نے جمع کر دیا ہے البتہ اس کے اسم علم کی حیثیت القرآن کو حاصل ہے اس کے بارے میں قدر تفصیل سے ہم نے غور کیا کہ القرآن اس کا اصل مادہ کیا ہے ایک رائے یہ ہے کہ قاف را نون یہ مادہ ہے ایک رائے ہے قاف را اور حمزہ یہ مادہ ہے لیکن یہ کہ ان دونوں مادوں کے مفہوم جو ہیں بہت ایک دوسرے سے قریب ہیں اس اعتبار سے مراد اور مدلول میں کوئی زیادہ فرق واقع نہیں ہوتا اگلی بحث تھی ساتھویں اسلوب کلام یہ شاعری نہیں ہے جس کی شدت سے نفی کی گئی اگرچہ میں نے عرض کر چکا ہوں کہ جو جدید تصور ہے بلینک ورس کا آزاد نظم کا کہا جا سکتا ہے یوں ہم نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید کو ان سے مشابہت حاصل ہے یوں کہیں گے کہ اس کو ان بلینک ورس کو اور آزاد نظم کو کچھ قرآن حکیم سے مشابہت حاصل ہے باقی یہ کتاب مجموع مقالات نہیں یہ عام جو ہمارا دنیاوی تصور ہے کتاب کا کہ اس میں چیپٹرز ہوں اور مضامین منقسم ہو اس کا بھی اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا عام اسلوب خطبے کا ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لئے اگر اسطلاح ہمیں وضع کرنی ہو تو ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز مجموعہ خطبات الہیہ پھر اگلی بحث تھی تارکیب و تقسیم اس کی ایکائی کیا ہے آیت آیت کے معنی کیا ہے آیتیں کتنی ہیں آیتیں مل کر صورتیں بنتی ہیں صورت کے معنی کیا ہے صورتوں کی تعداد کیا ہے اس سے آگے صورتیں دور صحابہ میں صرف منزلوں یا احضاب کی شکل میں جمع تھی اس کے علاوہ کوئی اسطلاح جو ہے دور نبوی میں اور دور صحابہ میں موجود نہیں تھی تقسیم اب شروع ہوئی بڑی صورتوں کو رکوموں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں نماز میں آسانی سے جو حصہ پڑھا جا سکے اور اس میں معنوی ربط نہ ٹوٹے اور یہ تقسیم چونکہ تابعین کے دور میں ہو گئی لہذا بہت ہی منطقی ہے اصولی ہے عقلی ہے اور مضمون کے اعتبار سے محکم ہے البتہ جو پاروں میں تقسیم ہوئی ہے وہ زمانہ معباد میں ہوئی ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے حال ہی میں سعودی عرب نے جو بڑے پیمانے پر مصف شائع کیے اور تقسیم کیے اس میں انہوں نے احضاب میں تقسیم کیا پاروں کو کچھ پاروں میں رد و بدل میں کیا ہے ان کے آغاز اور اختتام میں کہیں کہیں لیکن یہ کہ ان کو پھر تقسیم کیا آٹھ حصوں میں اور رکوعوں کی تقسیم انہوں نے ختم کر دی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ رکوعوں کی وہ تقسیم جو قدیم ہے وہ کہیں بہتر ہے احضاب کی اس تقسیم سے کہ جو سعودی عرب کے شائع شدہ مساہشت میں آج موجود ہے ان میں معنوی ربط نہیں ہے اس میں تو وہی ہے جیسے پارے برابر برابر تیس تقسیم کیے گئے اسی برابر برابر آٹھ حصے کر دیئے گئے اس پارے کے جبکہ رکوعوں کا آپ کو معلوم ہے کسی پارے کے اندر سولہ رکوع ہے کسی میں اٹھارہ ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہیں کیونکہ وہاں پر تقسیم جو ہے معنوی ہے وہ یقیناً بہتر تقسیم ہے اس سے آگے کا معاملہ ہے ترتیب اور تدوین تدوین کے زمن میں میں ارز کر چکا ہوں کہ تین مرحلوں میں اس کی تدوین مکمل ہوئی ایک مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں مکمل ہو گیا لیکن وہ کتابی شکل میں قرآن جمع نہیں ہوا تھا سینوں میں ترتیب کے ساتھ مدون ہو گیا خفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے قرآن پڑھایا صحابہ کو اور قرآن یاد کیا صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعی حضرت ابو بکر کے زمانے میں گویا کہ حضور کے انتقال کے لگ بگ دو سوا دو سال کے اندر اندر وہ کتابی شکل میں بھی جمع ہو گیا یہ تدوین کا دوسرا مرحلہ ہے اس کے بعد اس کا ایک اوفیشل ٹیکسٹ تیار ہوا ہے رسم الخط اس لیے کہ لہجوں کے فرق کی وجہ سے لکھنے میں بھی فرق واقع ہو رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں پھر اس کا ایک بورڈ بنا کر باقاعدہ حفاظ کا اور جو ماہرین قرآن تھے صحابہ اکرام میں سے جو زیادہ قرآن مجید سے واقف تھے پھر یہ کہ اس کا ایک اوفیشل ٹیکسٹ تیار کر دیا گیا اسے کہا جاتا ہے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ویسے مصحف کا نفس حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں بھی یہ استعمال ہونے لگا تھا جب اس کو جلد کی صورت میں ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ اسے کیا کہیں تو مختلف تجویزیں سامنے آئیں لیکن اس میں جسے شرف قبول حاصل ہوا وہ مصحف ہے تو مصحف تو مرتب ہو گیا ہے حضرت عبو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ البتہ اس کا ایک معین رسم الخط جس کے لئے میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ حضرت عثمان کو اگر ہم کہیں جامع آیات القرآن تو یہ بہت مسلیلنگ بات ہے اس سے بڑے مغالطے پیدا ہوتے ہیں البتہ یہ کہ جامع الامت على رسم واحد قرآن کے ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والے یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ترطیب کے زمن میں اجمالا میں وہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ سات احضاب یا سات منزلیں یہ تو دور صحابہ میں اور سلسنے موجود تھا البتہ یہ کہ اہد حاضر میں بعض حضرات کی جو نگاہ ہے تحقیقی اس پر منکشف ہوا کہ قرآن حکیم سات گروپوں میں بھی منقسم ہے ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت یہ جمع ہو کر ایک گروپ بنتے ہیں اور یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہی ہیں آخری اور دسوہ موضوع تھا جو پشلی مرتبہ اتوار کے روز جس پر کہ ہماری گفتگو ختم ہوئی قرآن کا موضوع میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن حکیم کا موضوع ہے ہدایت اور اسی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی علم انسانی کے مختلف دائرے اور مختلف اس کی قسمیں ایک صاحب نے بعد میں سوال جواب کی نشست میں یہ فرمایا تھا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ قرآن کا موضوع ہے انسان تو واقعہ یہ ہے کہ جو بات میں نے ارز کی اور جو انہوں نے کہی اس میں کوئی فرق نہیں ہے یقیناً انسان ہی کی ہدایت قرآن کا موضوع ہے البتہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کا موضوع ہے انسان تو انسان کی اناٹمی بھی ایک موضوع ہے انسان کی فیزیولوجی بھی ایک موضوع ہے انسان کی جسمانی ساخت انسان کا علم و وضائف العذا مختلف عذا کا علم یہ قرآن کے موضوعات نہیں ہے انسان کے لئے ہدایت الہدا یہ گویا کہ اور اسی کے حوالے سے العلم النور الزکر الفرقان فرق کر دینے والا حق و باطل کے مابین ان نور وہ روشنی کہ جس سے میں انسان راستہ دیکھ سکتا ہے اندھیرہ ہو تو اسے راستہ نظر نہیں آئے گا ٹھوکر کھائے گا نور در حقیقت انسان کے لئے صحیح راستے پر چلنے کے لئے اس سے ضرورت ہے روشنی کی تو یہ جو الفاظ ہیں در حقیقت یہ خود دلالت کر رہے ہیں کہ اس کا اصل موضوع کیا الزکر یاد دہانی نصیحت العلم من بعد ما جاک من العلم یہ العلم ہے ان نور ہے الزکر ہے اور سب سے زیادہ جامع نام جو ہے اس کا اس اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے وہ الہدا ہے البتہ جو بحث میں نے اس موضوع پر کی تھی اس کا میں تھوڑا سا اجمالی عادہ آج پھر کر رہا ہوں اور اس میں حوالہ دینا چاہتا ہوں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو پوتے تھے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے اپنے دادا کے تین چھوٹے چھوٹے رسالے فلسفہ معباد الطبیات اور تصوف ان کا موضوع ہے ستعات ہمعات لمعات لیکن بڑے دقیق ہیں بڑے مشکل ہیں تو ان کا اپنا قول یہ ہے شاہ اسماعیل شہید کا کہ میں نے اپنے دادا کی ان تصانیف کی تسہیل کے لیے ایک کتاب لکھی ہے ابقات اسی ودن پر نام رکھا ستعات لمعات ہمعات ابقات اس کا جو اپنے اولہ ہے نہایت جامع ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جو عظیم کلاسکس ہوتی ہیں جو کتابیں جنہیں کہا جائے کہ چھوٹی کی ان میں آپ کو نظر آئے گا بعض ابواب جو ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چنانچہ پرنس میکیویلی کی کتاب اس کے بعض ابواب جب خود کتاب بھی بڑی چھوٹی ہے بعض ابواب چند جملوں پر مشتبی ہیں تو پہلا جو باب باب کہہ لیجئے اس کتاب کا اس میں انسانی علم کے تین دائرے معین کیے گئی ایک ہے علم بالحواس یہ انسانی علم کا پہلا دائرہ ہے حواس جو ہمارے ہیں ان سے ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں جنہیں آج کل ہم کہتے ہیں سینس ڈیٹا آنکھ نے دیکھا کان نے سنا آپ نے میئرمنٹ کی اس سے سب کچھ دیکھا پھر اس کے بعد ہے علم بالعقل اب اس سینس ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے یہ کمپیوٹر جو ہے یہ دماغ یہ عقل اس میں استدلال استمبات اس کے لیے پھر اصول معین کیے گئے منطق استخراجی اور منطق استقرائی نتائج اخص کیے گئے بہت سی چیزوں کو دیکھا اس میں کوئی قدر مشترک نظر آئی وہ اسے ڈیڈیوز کر لی اور اسی طریقے سے کسی چیز سے کسی چیز تک پہنچنے کے لیے استخراجی منطق کے اصول معین کیے گئے تو یہ ہے علم بالعقل تیسرا علم ہے شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق علم بالقلب یہ علم بالقلب جو ہے یہ ہے در حقیقت ایک بلکل جدہ گانہ دائرہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جو دنیا میں پہلے بھی معروف رہا ہے جس سے ہم کہتے رہے ہیں انٹیوشن وجدان آج اس کے لیے ایک اور استرحہ مستعمل ہے ایکسٹرا سینسری پرسپشن جس میں کہ حواس کو کوئی دخل نہیں ظاہر بات ہے کہ عقل جو ہے وہ تو محتاج ہے کہ حواس کے ذریعے سے جو معلومات اسے حاصل ہوں گی جو سینس ڈیٹا اس کو ملے گا وہ اسی کو پروسس کرے گی لیکن یہ ہے کہ حواس سے ماورہ گویا کہ عقل سے بھی ماورہ ان دونوں سے ماورہ بھی کوئی سورس ہے انسان کے پاس جس کو آج کہا جا رہا ہے ایکسٹرا سینسری پرسپشن اس سے پہلے ہمارے ہاں عدب میں اس کے لیے وجدان انٹیوشن یہ علم بالقلب جو ہے در حقیقت یہ ہے وہ خاصہ انسانی علم کا جس کو کہ مادیین مادہ پرست وہ اس سے واقف نہیں ہیں پہلے دونوں علم تو دنیا کو معلوم ہیں اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں ابتداء میں اس علم کا ذکر ہے علم الاسماء کے عنوان سے جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا اور آخیر میں ذکر ہے ہدایت کا علم آدم الاسماء کل لہا یہ شروع میں اور آخیر میں جب خلافت کا چارج دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو جو چارٹر ہے اس کا عبدی چارٹر وہ یہ ہے فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُ وَلَا عُمْ يَعْظَرُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِكَا صَحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو گویا کہ یہ دو علم بنتے ہیں اب انسان حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل کر رہا ہے اور عقل سے اس میں جو اضافے کرتا ہے اس کا سب سے نمائع جو حصہ ہے علم کا وہ ہے جو ہمارے مادبی علوم ہیں فیزیکل سائنسز کا علم یہ علم ہے اس حصہ تکنالوجی ہے انسان نے مختلف چیزوں کے خواس معلوم کیے کچھ قوانی نے فطرت فیزیکل چینج اور کیمیکل چینج کے جو اصول ہیں وہ دریافت کیے پھر ان اصولوں کو جو کچھ معلومات حاصل ہوئے انہیں ایکسپرائٹ کیا انہیں استعمال کیا اور اس سے انسان کی یہ تکنالوجی جو ہے وہ ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہمیں نوالوں کہاں تک پہنچے گی یہ ایک علم ہے البتہ انسان صرف اس علم پر قانے نہیں رہا اس لیے کہ اس علم سے تو جزوی علم حاصل ہوتا ہے بٹ بائی بٹ ایک ایک جز قدم بقدم جبکہ انسان کی ایک عرج ہے وہ ماہیت معلوم کرنا چاہتا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے میری حقیقت کیا ہے علم کی حقیقت کیا ہے خیر و شر کی حقیقت کیا ہے ظاہر بات ہے کہ آج سے ایک ہزار سال قبل کے انسان کی معلومات وہ جو علم بالحواس اور علم بالعقل کا دائرہ ہے بڑا محدود تھا دائرہ معلومات لیکن اس چیز کی اس وقت بھی انسان کو ضرورت تھی کہ وہ کوئی رائے قائم کرے ایک کائنات جس میں میں ہوں اس کی حقیقت کیا ہے اور میں جو ہوں میری حقیقت کیا ہے میرا اس کے ساتھ وقت کیا ہے تعلق کیا ہے میری زندگی کا آغاز کیا ہے میری زندگی کا مال کیا ہے اس سفر کی منزل کونسی ہے آخری یہ چیزیں اگر وہ معین نہیں کرتا تو کیا کروں کیا نہ کروں کیا کرنا صحیح ہے کیا کرنا غلط ہے اور یہ انسان کی ضرورت ہے لہذا اس ضرورت کے تحت فلسفہ یہ گویا کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے یہ فلسفہ بھی شروع ہو کیا کہ جو ان گتھیوں کو سلجانا چاہتا ہے ان گتھیوں کو سلجانے کے لیے انسان نے پھر اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اپنی منطق کو استعمال کیا فلسفہ معباد التمیات میٹافیزکس الہیات ایتھکس اخلاقیات نفس انسانی کی حقیقت نفسیات یہ تمام علوم جو ہیں یہ بھی انسانی علوم میں سے ہیں گویا کہ علم بالحواس اور علم بالعقل کے نتیجے میں یہ دو علم وجود میں آئے ایک فیزیکل سائنسز کا علم جس کا تعلق ہے ٹیکنالوجی سے دوسرا جس کو آپ کہیں فلسفی ہے سوشالوجی ہے نفسیات انسانی کا معاملہ ہے اخلاقیات کا معاملہ ہے تو اب یہ جان لیجئے کہ خدا جس کی تکمیلی شکل الہدا ہے قرآن حکیم اس کا موضوع وہ علم انسانی کا دائرہ اول نہیں ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے سائنس پڑھانے نہیں آئی ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آئی انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے اگرچہ قرآن حکیم میں سائنٹیفک فینومنا کی طرف ریفرنسز ہیں اور وہ لازمان درست ہیں لیکن یہ کہ وہ اصل موضوع نہیں ہے قرآن کا اور ان کے زمن میں ظاہر بات ہے کہ ان کی حقیقت اور ان کی اصل ماہیت کو سمجھنا جو ہے اس میں جیسے جیسے انسان کے سائنٹیفک علم میں تدریجاً ترقی ہوئی ہے اسی طریقے سے ان ریفرنسز کو سمجھنا بھی انسان کے لیے تدریجاً ممکن ہو رہا ہے البتہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے وہ ماباد الطبیات نفسیات قرآن نے جو الہیات اور ماباد الطبیات دیئے ہیں اس کا ایک مجموعی نام ایمان ہے پھر فکر اور عمل دونوں کے لیے رہنمائی درکار ہے جیسے کہ کسی راستہ چلنے والے کو ضرورت ہوتی ہے روڈ سائنس کی روک دیا جائے ادھر نہ جانا ادھر خطرہ ہے دینجر ہے یہاں ہلاکت ہے یہاں ادھر نہ مر جانا ادھر جانا اسی طریقے سے انسان کو سفر حیات میں انکوشنز کی ضرورت ہے ادھر خطرہ ہے یہ شہ تمہارے لیے ممنوع ہے یہ حرام ہے یہ نقصان دے ہے اس میں ہلاکت ہے چاہے تمہیں نظر نہیں آ رہی ہلاکت لیکن ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے تو در حقیقت یہ ہے اصل موضوع قرآن حکیم کا میں تفصیل سے اذکر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ سائنٹیفک فنومنہ کے بارے میں اصولی بات جان لینی چاہیے کہ وہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے البتہ جو بھی ریفرنسز ہیں وہ صد فیصد درست ہیں جس کے لیے میں نے مورس بکائی اور وہ انڈیولوجسٹ کیت ہلمور ان کا میں نے خاص طور پر حوالہ دیا تھا اب اس کے بعد فہم قرآن کے اصول فہم قرآن کے اصول کے تحت مجھے قرآن کے اصول تفسیر بیان کرنا مطلوب نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا موضوع ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا متعلع اور اس متعلع کے زمن میں چند اصولی انہیں ہدایات کہیں اشارات کہیں وہ ہے جو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اور اس کے لیے میں نے سات زیلی عنوان معین کیے ہیں آج اگر یہ بیان مکمل ہو جائے تو میں کافی سمجھوں گا اور پھر کچھ اور موضوعات بھی تعارف قرآن کے زمن میں باقی رہ جائیں گے جو انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے سورہ فاتحہ کے درس کی نوبت جو ہے وہ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے آئے گی سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب استدلال کیا ہے قرآن کے ہر طالب ان کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کا اسلوب استدلال اگرچہ فلسفہ اس کا موضوع ہے لیکن اس کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے اس لیے کہ جس فلسفے سے انسان واقف ہے اس کی بنیاد منطق ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ پہلے استخراجی منطق تھی کل کی کل دیڈکٹیو لوجک اب جو ہے انڈکشن بھی ہے انڈکٹیو لوجک بھی ہے استقراء بھی ہے لیکن قرآن حکیم سے اگر کچھ مناسبت ہے تو استقراء کو تو ہے انڈکشن کو تو ہے وہ جو جس سے کہ ہمارے فلسفہ اور متقلمین جس سے اعتنا کرتے رہے ہیں دیڈکٹیو لوجک استخراجی منطق قرآن مجید نے اس کو سرے سے اختیار نہیں کیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ زیادتی بھی ہوئی اگرچہ وہ ایک دور کا اعتقاضہ تھا اس کو پورا کرنے کی ہمارے متقلمین نے کوشش کی لیکن اس سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچ پایا ایمانی حقائق کو جب استخراجی منطق کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو یقین کم اور شک زیادہ پیدا ہوا اس زمن میں کانٹ کی بات آخری ہے علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات کا آغاز اسی کے حوالے سے کیا کہ اس نے ثابت کر دیا اور حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں کیا جا سکتا منطق میں آپ ایک دلیل لائیں گے اللہ کی حسنی کے لیے اس بات کے لیے دوسری دلیل منطق کی اسے کاٹ دے گی منطق منطق کو کاٹ دیتی لہذا قرآن کا اسلوب جو ہے اگرچہ اس نے کہیں کہیں منطق کو بھی استعمال کیا ہے لیکن وہ بھی منطقی استلاحات میں نہیں قرآن مدید کا اسلوب استدلال ہے فطری اس سے مراد کیا ہے اس فطری استدلال کے لیے ایک اور لفظ بھی میں استعمال کر رہا ہوں خطابی انداز جس کو باج فلاصفہ اور اہل منطق جو ہے استحقاراً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں خطابی دلیل ہے یہ خطابی دلیل در حقیقت کی سے کہتے ہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ایک خطیب ہے خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو جہاں وہ عقلی دلائل دیتا ہے وہاں جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے یہ جو اس کے اندر اس کے پروفاؤنڈنس پیدا ہوتی ہے خطبے میں ایک لیکچر ہے اس لیکچر میں زیادہ تر جو ہے دار و مدار اور انحصار ہوتا ہے منطق پر دلیل پر جو عقل کو قائل کر سکے لیکن خطیب اگر شولہ بیال خطیب ہے وہ انسان کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے اس کو کہا جاتا خطابی دلیل خطبے سے خطابی دلیل یہ لفظی جو مناسبتیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ خطابی انداز اور خطابی استدلال قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے لیکن اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے جو بیسک نیچر ہے اس میں کچھ حقائق موجود ہیں ان حقائق کو امہارنا مقصود ہے انسان کو آمادہ کیا جائے کہ ذرا اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ عقل اور منطق جو ہے بڑا اس کا ڈائرہ محدود ہے تنگ ہے اپنے اندر جھاکو اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو انسان کے اندر صرف عقل ہی نہیں ہے کچھ اور بھی ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا کوئی اور شے بھی ہے اس شے کو اپیل کرنا تاکہ انسان فطرت کی منیاد پر اپنے اندر جھاکے اور محسوس کرے کہ ہاں یہ ہے چاہے دلیل اس کے لئے کوئی منطقی دلیل پیش نہ کی جا سکتی یہ ہے در حقیقت قرآن کا فطری طرز استدلال جیسے کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کوئی بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ اور لیکن اسے توجہ دلائی جائے ذرا غور کرو ذرا سوچو اپنے اندر جھانکو میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر دس میں فرمایا گیا کیا اللہ کی ہستی میں کوئی شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اب یہاں کوئی منطقی دلیل تو نہیں لیکن یہ کہ آمادہ کیا جا رہا ہے جھانکو اپنے اندر تمہیں اپنے اندر ثبوت ملے گا تمہیں اپنے اندر شہادت ملے گی اسی طریقے سے جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمْ عَلَّهِ آلِحَةً اُخْرَا قُلْ لَا شَدُ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہم نہیں یعنی تم کہتو رہے ہو سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے کیا تمہاری فطرت اسے تسلیم کرتی ہے اپنے باطن میں جھانکو کیا تمہارا دل اس کی گواہی دیتا حالانکہ ظاہر بات ہے وہ مدعی تھے وہ اپنے معبودان باطل کے لئے کٹ مرنے کو تیار ہے جانے دینے کو تیار ہے لیکن یہ کہ یہ ایک دوگما ہے عقیدہ ہے متوارس ہے چلا آ رہا ہے ہمارے باپ دادا کی ریت ہے روایت ہے ہمارا قومی کرید ہے نیشنل کرید اینکم لتشہدون کیا واقعی تم اس کی گواہی دیتے ہو اب یہ جو انداز ہے تو قرآن گویا کہ انسان کی فطرت کے اندر جو شہ مزمر ہے اسی کو امہار کر باہر لانا چاہتا ہے اس انداز سے قرآن کا جو اسلوب استدلال ہے وہ منطقی نہیں بلکہ اگر اسے کہا جائے خطابی تو قرآن مجید کا اصول استدلال یقینا خطابی ہے اس لیے کہ اس میں انسان کی فطرت اس کے جذبات اس کے اندر کے مزمر حقائق کو اپیل کیا جاتا ہے دوسرا اہم ذہلی عنوان ہے آج کا قرآن حکیم میں محکم اور متشابع کی تقسیم میں نے آج ابتدا میں سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کو سنائی ہے وہی ہے اللہ جس نے نازل کی اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ پر یہ کتاب اس میں سے کچھ آیات محکمات ہیں پختہ محکم ہن ام الكتاب وہی جڑ بنیاد ہے کتاب کی اس آیت میں نفذ کتاب دو دفعہ آیا ہے اور دونوں کے مفہوم و مدلول میں تھوڑا سا ماریک سا فرق ہے وہ میں ابھی بیان کروں گا وہ ہیں جڑ کتاب کی وَأُخر وَمُتَشَابِحَات کچھ اس میں متشابحات ہیں متشابحات اس معنی میں کچھ اجتماع ہو جاتا ہے ان کے اصل مفہوم کو سمجھنے میں اصل مراد کیا ہے اصل مطلب کیا ہے اس میں کچھ اجتماع ہو جاتا ہے وہ متشابحات ہیں فرمایا فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْ اُبْتِغَال فِتْنَةِ وَابْتِغَا تَعْوِيلِ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابح آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسی پر غور و فکر اسی کی کھوڑ کرید اسی کی بال کی خال اتاری جا رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک تو یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نیت ہی فتنہ اٹھانے کی ہے ابتغال فتنہ تھے فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ بھی ابتغال تعویل ہے اس کی تعویل اس کا اصل مفہوم وہ جاننا چاہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا حالانکہ اس کی تعویل حقیقی مفہوم معنی اور مراد اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ اور جو علم پختگی کے حامل ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلُّمْ مِنِ اِنْدِ رَبِّنَا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس پوری کتاب پر محکمات پر بھی متشابہات پر بھی یہ سب ہمارے ہوشمند ہے اقل مند اللہ تعالی ہمیں ان اقل مندوں میں ہوشمندوں میں شابل کرے رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ میں ہمارا شبار ہو لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو جاننا چاہیے یہ محکم اور متشابہ سے مراد کیا ہے فرق کیا ہے اس اعتبار سے میں ارز کروں گا کہ محکم قطعی وہ محکم جن کے محکم ہونے میں نہ پہلے کوئی شبہ ہو سکتا تھا نہ اب ہوگا نہ کبھی آئندہ ہوگا وہ تو قرآن حکیم کے عوامر و نواہی ہیں دوز اور دونٹس یہ کرو یہ مت کرو یہ حرام یہ حلال یہ جائز یہ ناجائز یہ پسندیدہ یہ ناپسندیدہ یہ اللہ کو پسند اور یہ اللہ کو ناپسند یہ جو عملی حصہ ہے قرآن کا در حقیقت اصل محکمات وہی ہیں یہی وجہ ہے میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کتاب کا لفظ اس آیت میں آیا ہے دو مرتبہ پہلے آیا ہے بحثیت مجموعی پوری کتاب پورا قرآن ہواللذی انزل علیکل کتاب منہو آیات محکمات ہنہ ام کتاب یہ دوسری مرتبہ جو لفظ کتاب آیا ہے وہ اسی مفہوم میں ہے کہ کتاب کا لفظ خاص طور پر قرآن مجید کا جو عملی ہدایات پر مشتمل حصہ ہے اس کے لئے یہ مخصوص ہے جہاں کوئی شہ واجب کی جاتی ہے کتب آلیکم کتب آلیکم القتال کتب آلیکم سیام کتب آلیکم اذا اذا حضر احدكم الموت انترک خیرا الوسیعہ واضح لازم کر دیا گیا انہ صلاة کانت للمومنین کتابا موقوفا وَلَا تَعظِمُ اُغْدَتَ النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَه کتاب یہاں مراد ہے وہ حکم جو دیا گیا ہے جب تک کہ عدد پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اب دوسرا نکاح جو ہے اس کے لئے اُغْدَنِ نِكَاح نہیں باندھا جائے گا جب تک کہ وہ عدد نکاح جو اس کا قانون ہے اس کا تقاضہ پورا نہ ہو جائے تو اس معنی میں هُنَّ اُمُّ الْكِتَابُ قانون شریعت عملی ہدایات do's and don'ts عوابر و نواہی اصل جو ہے وہ ہے در حقیقت محکمات منہو آیات المحکمات هُنَّ اُمُّ الْكِتَابُ متشابہات جو دائمی متشابہات ہیں مستقل متشابہات ہیں وہ کونسی ہیں عالمِ غیب اور اسی کے زمن میں عالمِ برزق اور عالمِ آخرہ عالمِ غیب میں عالمِ ارواح ہے اس وقت بھی یہ بھی ہماری نگاہوں سے اوجل ہے عالمِ ارواح ملائکہ کا عالم پھر جس کے لئے ایک اور استرابی شاہ وَلیُّ اللہ نے استعبال کی عالمِ امثال یا عالمِ برزخ یا عالمِ آخرہ یہ سب در حقیقت وہ دائرہ ہے کہ جس کی حقیقتوں کو کما حق ہو جیسی کہ وہ ہیں کما ہیا سمجھنا ہمارے لئے اس زندگی میں محال ہے ناممکن ہے ان کا ایک علم دیا جانا ضروری تھا وہ ماباد الطبیاتِ ایمانیہ جو ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک اجمالی خاکہ تو ہو مرنا ہے مرنے کے فوراً بعد عالمِ برزخ میں یہ کچھ ہونا ہے پھر باعثِ بادل موت ہے حشر و نشن ہے پھر حساب کتاب ہے جنت ہے دوزخ ہے اس کی حقیقتوں کا ایک اجمالی علم نہ ہو تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے انسان کو جو فلسفہ چاہیے جو ورلڈ ویو چاہیے جو ویلٹان شواؤں چاہیے وہ تو اس کو فرام نہیں ہوگا تو دینا بھی ضروری ہے لیکن ان کی اصل حقیقتوں تک ان کی کلہ تک رسائی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں ہمارے لئے ممکن نہیں لہٰذا ان کا جو علم دیا گیا ہے وہ آیاتِ متشابہات ہیں اور وہ دائمان رہیں گی وہ تو جب اس عالم میں آنکھ کھلے گی تب اصل حقیقت معلوم ہوگی یہاں معلوم ہو ہی نہیں سکتی البتہ ایک دوسرا دائرہ ہے متشابہات کا جو تدریجاً متشابہ سے محکم کی طرف آ رہا ہے یہ میں چاہتا ہوں چونکہ میں نے آج پھر اسی لیے تفصیل سے وہ قرآن کے موضوع پر دوبارہ وہ ساری باتیں جو ہیں دہرائیں وہ دائرہ کے جو فیزیکل فنومنہ سے متعلق ہے آج سے ہزار سال پہلے اس کا دائرہ بہت وسیع تھا آج اس کا دائرہ کچھ محدود ہوا ہے کم ہوا ہے اب بھی بہت سے حقائق ہیں جنہیں ہم نہیں جان سکتے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے آج تک ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا ہے کچھ اور آگے چل کر ہمارا یہ فیزیکل سائنسز کا علم اس حد تک پہنچ جائے کہ آنکھ کھل جائے کہ ٹھیک ہے یہ ہے وہ بات جو قرآن نے کہی تھی سات آسمانوں کے زمن میں لیکن اس وقت یہ ہمارے لئے متشابہات میں سے ہے لیکن یہ کہ اس سے پہلے ایک آیت کل ان فی فلکی اسمحون ہر شئے تیر رہی ہے ہر شئے حرکت میں ہے اب اس کو انسان نہیں سمجھ سکتا تھا لیکن یہ کہ آج یہ حقیقت محکم ہو کر سامنے آ چکی ہے آپ ذرے کا دل چیریں گے وہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں اگر آپ سولر سسٹم کو لیں تو ہر چیز حرکت میں ہے گیلیکسی کو دیکھیں تو وہ ہر شئے حرکت میں ہے گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہے فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حرکت میں ہے ذرے میں آئی ہے تو وہ نیوٹرانز اور الیکٹرانز اور پروٹرانز حرکت میں ہے ہر شئے حرکت میں ہے تو گویا کہ وہ بات کل ان فی فلکی اسمحون آج سے کچھ عرصے قبل وہ گویا کے متشابہات کے دائرے میں تھی آج وہ محکمات کے دائرے میں آ چکی ہے اور بہت سے وہ حقائق جو ابھی تک معلوم نہیں جو سائنٹیفک حقائق ہیں اس کے لئے جو ریفرنسز قرآن حکیم میں ہیں وہ گویا آج کے اعتبار سے وہ متشابہات میں ہوں گی لیکن یہ کہ تدریجاً جب یہ انسان کا وہ علم سائنٹیفک علم فزیکل سائنسز کا علم بڑھے گا تو گویا کہ رفتہ رفتہ وہ متشابہات کے دائرے سے نکل کر اور وہ محکمات کے دائرے میں آ جائیں البتہ اصل محکم اوامر اور نواہی اور وہی در حقیقت ہن نا ام الکتاب ہدایت عملی تو اسی پر مشتمل ہے سود حرام چاہے تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے حرام وہ مذر ہے وہ فساد ہے تمہارے پورے نظام کو تلپٹ کر دینے والی شئے ہیں تو اوامر اور نواہی یہ ہے مستقل اور اصل محکمات ہن نا ام الکتاب متشابہات جو دائمی ہے مستقل ہیں وہ عالم غیب عالم برزخ اور عالم آخرہ کے حقائق جو کہ وہی جا کر وہاں پہنچ کر ہی اصل حقیقت ان کی ملکشف ہوگی لیکھ دیئے کہ درمیان میں وہ جو معاملات ہیں تدریجا سائنسی حقائق جو ہیں جن کا انکشاف ہو رہا ہے تدریج کے ساتھ تو گویا کہ وہ متشابہات کے فیرس سے نکل کر محکمات کے دائرے میں آ رہے ہیں تیسرا عنوان ہے تفسیر اور تعویل کا فرق یہ دو الفاظ ہیں ابھی ہم نے جو آیت پڑھئی ہے اس میں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهِ اس کی تعویل کو نہیں جانتا مگر اللہ کوئی نہیں جانتا تفسیر کا لفظ بھی قرآن مجید میں سورة الفرقان میں آیا ہے لیکن یہ تفسیر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے قرآن میں تعویل کا لفظ جو ہے وہ سترہ بار آیا ہے اور اس کے کچھ اور بھی مفاہیم ہے کچھ اور چیزوں پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے قرآن کے علاوہ ان میں فرق کیا ہے عام طور پر یہ خیال ہے کہ تفسیر جو ہے زیادہ الفاظ ان کا مادہ کہاں سے مشتق ہیں اب کس شکل میں ہیں کیا مفہوم ہیں زیادہ تر تفسیر کا تعلق اس سے ہے ویسے تفسیر فا سین را کہا گیا ہے کہ یہ سین فا را صفر جس سے بنا ہے جس کا مفہوم روشنی بھی ہے کتاب بھی ہے تو یہ گویا کہ اسی کی مقلب شکل ہے وہی حروف جو ہے ذرا آگے پیچھے ہو گئے ہیں لفظ ایک ہی ہے کھولنا کسی شیکہ کسی چیز کو روشن کر دینا لیکن زیادہ تر یہ مفردات سے متعلق الفاظ سے متعلق اور تعویل جو ہے وہ بحیثیت مجموعی کلام کا اصل مدلول اس سے مراد کیا ہے اس سے اصل مقصود کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے لہذا یہی لفظ جو ہے زیادہ مستعمل ہے قرآن کے لئے اگرچہ ہمارے ہاں اردودان لوگ زیادہ تر لفظیں تفسیر استعمال کرتے ہیں تفسیر فلا کی تفسیر فلا کی تفسیر فلا کی اس آیت کی تفسیر اس لفظ کی تفسیر لیکن زیادہ جو قرآن کی اسطلاع ہے اور حدیث میں بھی جو لفظ آیا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا منقول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لئے رضی اللہ تعالی عنہما اللہم فقہو فی الدین وعلمہو التعویل اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور تعویل کا علم عطا فرما تعویل اصل حقیقت کو پا لینا کلام کے اصل مراد اصل مطلوب اصل مدلول اصل مفہوم تک پہنچ جائے انسان وہ مجھے بسرہ یاد آیا ہے جو شیع کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا تو تعویل اسے کہیں گے اس لئے کہ آل یعولوں کا ماددار بھی زبان میں آتا ہے کسی شیع کی طرف لوٹنا آل اسی لئے کہتے ہیں فلاں کی آل یعنی وہ اپنی نسبت کرتے ہیں اس ہستی کی طرف آل فرعون اس کے معنی جو ہے فرعون کی اولاد نہیں ہے فرعونی فرعون والے فرعون ہی کو اپنا مقتدع مانتے تھے جو فرعون ہی کی اطاعت کرتے تھے اس اعتبار سے وہ آل فرعون ہیں آل یعولو لوٹنا کسی شیع کی طرف اسی معنی میں کسی عبارت کو اس کے اصل مفہوم کی طرف لوٹانا یہ ہے تعویل تو تفسیق اور تعویل کے مابین اس فرق کو ذہن میں رکھئے اب چوتھا عنوان ہے جو اس سے متعلق ہے تعویل عام اور تعویل خاص قرآن حکیم میں کوئی آیت ہے یا چند آیات کا مجموعہ ہے یا کوئی خاص مضمون ہے جو چند آیات میں مکمل ہو رہا ہے اس پر غور کرنے میں دو مرحلے ہمیشہ پیش نظر رہنے چاہیں ایک تعویل خاص تعویل خاص سے مراد کیا ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اور آج بھی دہرایا ہے کہ قرآن حکیم نازل ہوا ایک خاص ٹائم اور سپیس کامپلیکس میں ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اس کا زمانہ چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک علاقہ حجاز کا علاقہ زیادہ سے زیادہ چند آیات کہی جا سکتی ہیں سفر تبوک میں آتے اور جاتے جو نازل ہوئی ہوں گی انہیں کہہ سکتے ہیں کہ خارج حجاز ورنہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے جو اسفار ہیں وہ یہی ہے کہ قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ تو مکی ہے حجرت سے قبل جو نازل ہوا مکے میں اور اس کے گرد و نواہ میں نازل ہوا باقی پھر مدینہ منورہ میں یا کبھی آپ خیبر کی طرف جاتے آتے جو آیات نازل ہو گئی تو بہرحال ایک خاص ٹائم اور سپیس ہے کامپلیکس اس میں قرآن نازل ہوا اور ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں جو لوگ آباد تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کی معاشرت کیا تھی ان کی ذہنی سطح کیا تھی یہ اگر ملہوظ نہ رکھی جاتی یہ تمام چیزیں تو ان تک ابلاغ ہوئی نہیں سکتا تھا اگر انہیں فلسفہ پڑھانا شروع کر دیا جاتا جبکہ وہ غیر فلسفی قوم تھے وہ تو امی تھے پڑھے لکے لوگ بھی نہیں تھے اگر انہیں سائنس پڑھانی شروع کر دی جاتی تو ظاہر بات ہے وہ باتیں ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی وہ تو ان کے وجود میں پہوست ہو گئی آیات قرآن کی وہ اس لیے کہ کوئی بیریئر نہیں تھا ڈاریٹ کومنیکیشن اس دل خیزت بردل غیزت اس اعتبار سے پورے قرآن کا ایک شان نزول کہیے میں سے شان نزول کا لفظ آتا ہے کسی خاص آیت کا کہ یہ اس واقعے پر نازل ہوئی اس شخص سے متعلق نازل ہوئی لیکن یہ کہ میں اس وقت ارس کر رہا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا چھے سو دس عیسوی سے چھے سو بٹیس عیسوی تک اور حجاز کا علاقہ یہ گویا کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس ایک مجموعی شان نزول ہے قرآن حکیم کی اس میں نازل ہوا وہاں کے حالات اس عرصے کے واقعات اس میں تدریجا جو تبدیلی ہوئی حالات میں پھر کون لوگ اس کے مخاطب تھے وہ مکہ والوں کے کیا عقائد تھے کیا ان کی رسمیں تھی کیا ریتیں تھی کیا نظریات تھے کیا مسلمات تھے ان کے نظرین کیا ان کی درچسپیاں تھی یہ گویا کہ مجموعی طور پر قرآن کو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھیں گے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر جب اس پر غور کریں گے تو یہ تعویل خاص ہوئی اسی کو جب آپ مزید تفصیل میں جائیں گے یہ واقعہ اس وقت نازل ہوا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی فلاں واقعہ پر نازل ہوئی وہ واقعہ اس کے پسمندر میں ہے یہ شان نزول ہے اس کے اعتبار سے بھی تعویل خاص یعنی قرآن مجید کی کسی آیت یا چند آیات پر غور کرتے ہوئے اولاً اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر غور کرنا اس کی مطابع ایک اور انداز میں کر رہا ہوں کہ یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت لوگوں نے ان کا مفہوم کیا سمجھا یہ تعویل خاص ہوگی ایک خاص ان کا محدود ہے ذہن کا پیمانہ اور اسی میں وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے اتر رہا ہے انہوں نے کیا سمجھا البتہ قرآن چونکہ نازل ہوا ہے نوع انسانی کی عبدی ہدایت کے لئے یہ خاص اس علاقے کے لوگوں کے لئے تو نازل نہیں ہوا یہ خاص اس زمانے کے لوگوں کے لئے تو نازل نہیں ہوا لہذا اس میں جو ہدایت ہے وہ عبدی ہے اس اعتبار سے تعویل عام کرنی ہوگی تعویل عام کے اعتبار سے اب الفاظ پر غور کیجئے الفاظ کیا استعمال کیے گئے ان الفاظ کا دروبست کیا ہے یہ الفاظ جڑ کر جب ترکیموں کی شکل اختیار کرتے ہیں کیا ترکیمیں بنی ہیں پھر ان آیات کا باہمی ربط کیا ہے سیاق و سباق کیا ہے کوئی آیات نازل ہوئی ہیں خاص کانٹیکسٹ میں وہ تو اس کا واقعاتی پس منظر ہیں وہ واقعاتی پس منظر جو ہے وہ تعویل خاص کا جز بنے گا لیکن یہ جو ترتیب ہے قرآن کی اس میں یہ آیات کی سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کس صورت میں آئی اس کا عمود کیا ہے اس صورت کا جوڑا کونسا ہے پھر وہ صورتیں کس کس گروپ میں شامل ہیں مکی اور مدنی صورتوں والے گروپ میں اس کا مرکزی منمون کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سیاق و سباق مطن کا ایک سیاق و سباق واقعات کا وہ ہے شان نزول اس کے لئے تو اس سے تو ہمیں معلوم ہوگی اس آیت کی تعویل خاص اور جب ہم اس اعتبار سے گوھر کریں گے اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں جن آیات کو جس ترتیب سے رکھا گیا ہے اور یہی بین جیسا کی عرص کیا اصل حجت یہی ہے یہی اصل ترتیب ہے یہی لوح محفوظ کی وہ جو اصل قرآن ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ یہ اس کی ترتیب ہے وہ ہو کا تعویل عام اس کے اعتبار سے ایک اصولی جملہ جو ہے وہ اگر یاد کر سکیں تو کیجئے الْاعتبارُ لِعُمُومِ اللَّفْزِ لَا لِخُصُوصِ سَبَبُ اصل اعتبار ہوگا الفاظ کے عموم کا الفاظ جو استعمال ہوئے ان کے معنی کیا ہے ان کا مفہوم کیا ہے اس کا مدلول کیا ہے کلامِ عرب سے نظائر لائے جائیں عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تو کس معنی میں استعمال کرتے تھے اس لفظ کے عموم کو الْاعتبارُ لِعُمُومِ اللَّفْزِ لَا لِخُصُوصِ سَبَبُ جو سببِ نزول ہے جو شانِ نزول ہے اصل اعتبار اس کا نہیں ہوگا لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو نظرانداز کر دیں اس میں جو متوازن بات ہوگی وہ یہی ہے کہ پہلا قور کیجئے پہلا اس پر تدمر کیجئے اس حوالے سے کہ تعمیل خاص کیا ہے کب نازل ہوئی کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی کیا پسمنظر ہے واقعاتی جس میں یہ آیات نازل ہوئی اور اس وقت لوگوں نے جب یہ نازل ہوئی کیا سمجھا اور ایک یہ ہے کہ اب ابدی ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے ناتے اب اس کے عموم کے اوپر غور کیا جائے تو الْاعتبارُ لِعُمُومِ اللَّفْزِ لَا لِخُصُوصِ سَبَبُ یہ اصول ہے گویا کہ اور اس میں تعمیل خاص اور تعمیل عام کے اس فرق کو ذہن میں رکھئے پانچوہ موضوع ہے اس مطالع قرآن کے لئے جو اصولی باتیں پیش نظر رہنی چاہیے ان میں تذکر و مقابلہ تدبر تذکر اور تدبر یہ دونوں لفظ آئے ہیں اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ایک آیت میں یہ دو لفظ جمع ہو گئے اَلَيْدَا اَلَيْدَا تَدَبُّرُ اَرْتَذَكُرُ یہ تو بہت مرتبہ آیا تذکر کا لفظ تو بہت قصص سے آیا اس کی میں خاص جو وجہ ہے وہ بیان کر دوں گا لیکن ان دونوں کا مطلب کیا ہے ایک سطح ہے قرآن حکیم سے ہدایت اخذ کر لینا نصیحت اخذ کر لینا جو اصل حاصل ہے وہ لے لینا جس کو کہ مولانا روم نے کہا ماذ قرآن مغزہ برداشتیں جو اصل مغز ہے وہ تو ہم نے لے لیا قرآن کا اصل مغز کیا ہدایت اس کے لیے جو نفذ استعمال کرتا ہے قرآن اس مرحلے پر ہدایت کا یہ مرحلہ تذکر اور تذکر بنا ہے لفظ ذکر سے تذکر کہتے ہیں یاد دہانی اب اس کا تعلق پھر اسی بات سے ہو جائے گا جو میں قرآن کی اسلوب استدلال کے بارے میں ارز کر چکا ہوں کہ بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید جن اصل حقائق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو ماں بعدو طبیعتی حقیقتیں ہیں جن حقیقتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ فطرت انسانی میں مزمر ہیں صرف یہ کہ یہ نہیں کہ وہ آپ کو یاد نہیں رہا معلوم نہیں رہا لیکن یہ کہ ذہن ادھر نہیں ہے ظہول ہے نسیان ہے توجہ ادھر نہیں ہے کبھی ادھر ذہن منتقل نہیں ہوتا لیکن اچانک کسی روز آپ اپنا ٹرنگ کھولتے ہیں تو اس میں سے کوئی رومال کوئی قلم جو کبھی اس نے دیا ہو آپ کو وہ اگر برامد ہو گیا فوراں آپ کو اپنا دوست یاد آ جائے یہ فنومنن ہے تذکر تذکر جو ہے وہ تعلم نہیں ہے تعلم کہیں گے کوئی علم حاصل کرنا نئی بات جاننا تذکر ہے پہلے سے حاصل شدہ علم جس پر کوئی ذہول اور نسیان کے پردے پڑ گئے تھے ان پردوں کو ہٹا کر اس کو اندر سے برامد کر لینا یہ فطرت انسانی کے اندر جو حقائق مزمر ہیں اللہ کی معرفت اللہ کی محبت یہ فطرت میں موجود ہیں پردے پڑ گئے دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے دنیا کے دلچسپیوں نے وہ جو فیض کا شعر ہے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا یہاں کے دلچسپیاں کہلیں یہاں کے مسائل کہلیں یہاں کی مشکلات کہلیں یہاں کی مسروفیات کہلیں مشاغل کہلیں اس کی وجہ سے ظہور ہے پردہ پڑ گیا اب تذکر یہ ہے کہ وہ ذرا پردہ ہٹا دیا جائے تازہ ہو جائے وہ جو حفیظ کا مصرہ ہے آؤ سجدے میں گریں لوہ جمید تازہ کریں اس اپنی یاد داشت کو رینیو کرنا اپنی فطرت میں مزمر حقائق کو پھر اجاگر کر لینا یہ تذکر ہے اور قرآن کا اصل حدف یہی ہے اور اس اعتبار سے قرآن کا دعویٰ ہے سورہ قمر میں چار مرتبہ یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْمُدَّكِرِ اس تذکر کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے کوئی بہت گہرائی میں غوطہ غری کرنے کی ضرورت نہیں ہے غوطہ زنی کی کوئی بہت اس میں آدمی کی مشقت اور محلت مطلوب نہیں ہے طلب حقیقت ہو انسان کے اندر اور قرآن سے ایک براہ راست کومنیکیشن ہو جائے وہ تذکر حاصل ہو جائے بس اس کی شرط صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اتنی عربی انسان کو ضرور آتی ہو کہ قرآن سے وہ ہم کلاب ہو جائے اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے وہ کچھ معلومات حاصل ہوگی تذکر نہیں ہوگا آپ تفسیریں پڑھیں گے وہ جو اقبال نے کہا ہے گراکشاہ ہے نرازی نصاحب کشاف ان سے آپ کو معلومات حاصل ہو سکتی ہیں ایک لفظ کی بحث ہو جائے گی کہاں سے چلا کہاں پہنچا کیا لغت ہے کیا نحو ہے لیکن یہ کہ ایک جو تذکر کا عمل ہے فینومنن کہ آپ کے اندر کے مزمر حقائق اُبھر کر آپ کے شعور کی سطح پر دوبارہ آ جائے یہ تذکر جو ہے اس کے لیے اتنی عربی سے واقفیت کہ آپ براہ راست ہم کلام ہو کامونکیشن براہ راست ہو رہا ہو اس کے لیے یہ نہ ہو کہ ابھی آپ نے مطن کو پڑھا پھر اب آپ نے دیکھا ہاشیہ میں کیا لکھا ہے ترجمہ کیا لکھا ہے اب اگلی آیت کی طرف گئے تسول چل ٹوٹ گیا کلام کی تاثیر جو ہے وہ اب وہ ختم ہو گئی ویسے بھی یہ واقعہ ہے کہ ترجمہ سے جو عبارت اور کلام کی اصل تاثیر ہے وہ باقی نہیں رہتی شیکسپیر کی کوئی بہت عمدہ عبارت انگریزی میں آپ پڑھیں اور جھوم جائیں اس کا ترجمہ کیجئے اس میں وہ اثر ہو گئی غالب کا شعر ہو میر کا شعر ہو ترجمہ کیجئے انگریزی زبان میں تو اس پر آپ وجد میں نہیں آئیں گے جھومیں گے نہیں بس یہ ہے کہ ترجمہ ہو گئے اس اعتبار سے عربی زبان کا اتنا علم یہ تذکر کے لیے واحد شرط ہے بلکہ واحد نہیں دو کہنا چاہیے حسن نیت طلبِ ہدایت ہو کوئی تعصب کی پٹی مند ہی ہوئی نہ ہو نمبر دو عربی زبان کا اتنا علم کہ آپ براہ راش اس کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں دو شرطیں پوری ہو جائیں تذکر ہو جائیں اسی لیے قرآنِ مجید دیکھئے لفظِ آیت میں میں نے بیان کیا تھا یہ مضامین کچھ دورا دورا کر آ رہے ہیں ہماری اس کفتگو میں لیکن مختلف عنوانات کے تحت میں نے ان کو مرتب کیا ہے تاکہ سہولت کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ ذہن میں رہ سکیں لفظِ آیت کا مفہوم یہ یہ آیت کسے کہتے ہیں نشانی آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی آیاتِ قرآنی آیت کا مطلب یہ نشانی نشانی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر ذہن کسی اور شئے کی طرف منتقل ہو جائے آپ نے قلم دیکھا رومال دیکھا ذہن منتقل ہو گئے اپنے دوست کی طرف جس سے میرے ہوئے بہت عرصہ ہو گئے یا کبھی خیال بھی نہیں آیا لیکن دیکھا تھا قلم دیکھا تھا رومال ذہن منتقل ہوا دوست کی طرف از کجامی آئے دی آوازِ دوست وہ ہمارا ایک دوست ہے ازلی دوست اللہ ہمارا خالق ہمارا باری ہمارا رب وہ دوست ہی جو ہے اس پر کچھ پردے پڑ گئے ہیں زہول تاری ہو گیا قرآن آتا ہے اس دوست کی یاد دلانے کے از کجامی آئے دی آوازِ دوست یہ ہے در حقیقت تذکر البتہ تدبر گہرائی میں غوتہ زنی قرآن میں ہو غوتہ زن اے مردِ مسلمان تدبر کے اعتبار سے قرآنِ حکیم مشکل ترین کتاب ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا منبعہ اور سرچشمہ علمِ الٰہی ہے اور علمِ الٰہی لا متناہی اور جیسا کہ میں نے ارز کیا کلام میں متکلم کی ساری صفات موجود ہوتی ہیں لہذا یہ کلام لا متناہی ہے غیر متناہی اس کو کوئی نہ شخص امور کر سکتا ہے نہ اس کی گہرائی میں اس کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے ناممکن پوری پوری زندگیاں کھپا لیں وہ چاہے صاحبِ کشاف ہوں اور چاہے وہ صاحبِ تفسیرِ کبیر ہوں کسے باشد اس کا اے ہاتھا کرنا ممکن نہیں اسی لئے میں نے بعض مواقع پر ارز کیا ہے بعض لوگ استعمال کر دیتے ہیں غیر محتاط انداز میں لفظ انہیں قرآن پر بڑا عمور حاصل ہیں بڑا توہی نامی اس کلمہ ہے قرآن کے لئے یہ عمور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جانا قرآن کا کنارہ ہے ہی نہیں کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے کہ قرآن پر عمور حاصل کر سکتے ہیں ناممکنہ غعالاتِ اقلیہ اسی طرح اس کی گہرائی تک پہنچ جانا ناممکن البتہ میں نے ایک تمثیل بارہ بیان کی ہے اب بھی میں سامنے رکھ رہا ہوں اور پچھلے یہ جو گلف وار ہوئی ہے اس میں یہ فنومن بہت زیادہ اخبارات میں آیا ہے کہیں ٹینکر جو ہے تیل لے کر جا رہا ہے وہ کہیں پوٹ پوٹ گیا تیل جو ہے اب وہ اگر لی کر رہا ہے وہ سطح سمندر پر رہتا ہے نیچے نہیں جاتا اب سطح سمندر پر جہاں وہ تیل کی تیہ ہے اوپر تیل ہے نیچے پانی ہے اور وہ پانچ میل ہے چھ میل ہے سات میل ہے کتنا گہرا ہے سمندر اسی کو سمجھئے قرآن حکیم کی اصل ہدایت اصل ذکر اصل تذکر تو اس کی سطح پر موجود ہے اس کے لئے فلسفی ہونا ضروری نہیں اس کے لئے سائنس دان ہونا ضروری نہیں اس کے لئے عربی عدب کا بڑا ماہر ہونا ضروری نہیں کلام جاہلی اور شعر جاہلی کا عالم ہونا ضروری نہیں قطعا ضروری نہیں صرف دو چیزیں حسن نیت طلب ہدایت ہو اور نمبر دو براہ راست ہم کلامی کا شرف اس کی صلاحیت یہ ہے تذکر ہو جائے گا البتہ تدبر گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں قرآن میں ہو غوتہ دن اے برد مسلمہ تو ظاہر بات ہے فیتھم لس جسے کو کہا جاتا ہے کوئی اس کی تیہ ہے ہی نہیں لگے رہی ہے اس کے تقاضے بڑے کہہ رہے ہیں اس کے لئے واقعیتاً تدبر کا حق ادا کرنے کے لئے شعر جاہلی کو بھی جاننا ضروری ہے ہر لفظ کی پہچان ضروری ہے کہ یہ اس دور میں جبکہ قرآن نازل ہوا اس علاقے کے لوگوں میں جہاں یہ قرآن نازل ہوا اس لفظ کا مفہوم کیا تھا کس معنی میں استعمال ہو رہا تھا بنیادی استلاحات قرآن میں وہی سے لی ہے پیکنچوس کیا ہے وہی الفاظ جو عرب مولتے تھے اپنے اشار میں اپنے خطبات میں انہی کو لیا ہے انہی کو استلاحات کی شکل دی ہے سوم کس معنی میں تھا شعران نے کہیں استعمال کیا ہے کس معنی میں کیا ہے سلات کا مفہوم کیا تھا کس معنی میں وہ لفظ بولتے تھے زکاة کا اصل مفہوم کیا ہے لغوی اصل کیا ہے تو اس زبان کو پہچاننا اور اس کے اندر مہارت کا ہونا یہ ضروری ہے پھر احادیث نبویہ پھر یہ کہ علم بیان منطق ان سب کو انسان جانے گا تو قرآن مجید سے جس کو بطریق تدمر کہا جائے پھر وہ اس کا حق ادا کر سکے گا اور اس میں اس حد تک تو ہمارے اس دور میں چونکہ مولانا امین احسن اصلہی صاحب نے اپنی تفسیر کا نام ہی رکھا ہے تفسیر تدمر قرآن اور تدمر قرآن کے وہ بہت بڑے دائی ہیں اس کے لیے بہت کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی محنت کی ہے اور بارہ ان کے بعض شاگرد حضرات بھی ہیں کہ جو جو اس سلسلے میں انہوں نے محنتیں کی ہیں وقت لگایا ہے تو اس کے ان تقاضوں کو تو ان حضرات نے بیان کیا ہے لیکن اس تدمر قرآن کا ایک اور تقاضہ بھی ہے جو بدقسمتی سے ان کے سامنے بھی نہیں آیا اور وہ تقاضہ بھی پورا نہیں ہوگا تو اس دور کے تدمر کا حق ادا نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ علم انسانی وہ جو میں نے دائرہ اول معین کیا تھا وہ جس لیول تک پہنچ گیا ہے آج یہ مختلف علوم جو ہیں فیزیکل سائنسز کے ان کے زمن میں چاکس معلومات انسان کو حاصل ہو چکی ہیں ان کو مرتب کر کے کیا خیالات و نظریات آج دنیا میں ہیں کہ جن کو مانا جا رہا ہے ان کا ایک اجمالی علم اگر نہیں ہے تو اس دور کا جو حق ہے تدبر قرآن کا محافظہ نہیں کر سکتے میں نے تو اس کو اس طریقے سے بھی تعبیر کیا بعض مواقع پر کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جو ہر دور کے افق پر خرشید تازہ کے معنین طلوع ہوگی آج سے سو برس پہلے کا قرآن اور آج کا قرآن فرق ہوگا کس معنی میں مطن وہی ہے الفاظ وہی ہیں لیکن آج علم انسانی کا جو سطح ہے اس پر اس قرآن کے فہم اور اس کے علم کو جس طریقے سے جلوہ گر ہونا چاہیے اگر اس کا حق آپ ادا نہیں کر رہے تو آپ پچھلے سو برس سو برس پہلے کا قرآن لوگوں کو پڑھا رہے ہیں آج کا قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں جیسے اللہ کی کیفیت اللہ کی شان ہے کل یومن ہوا فی شان اسی طرح قرآن حکیم ہے کہ کم سے کب اس اعتبار سے جو اس کا علم ہے اس کا فہم ہے اس کا تدبر ہے اسی طریقے سے مثلاً قرآن کا دوسرا موضوع ہے ہدایت عملی کے زمن میں اقتصادیات میں سماجیات میں نفسیات انسانی میں جو رہنمائی جو حقائق جو معارف قرآن میں ہیں آپ انہیں کیسے سمجھیں گے قرآن کی اقتصادی تعلیمات کئی اصل قدر و قیمت ان کی اصل ایویلیویشن کیسے ممکن ہے جبکہ انسان جانتا نہ ہو کہ آج کی اقتصادی مسائل کیا ہیں آج کی اقتصادیات کے اصول و مبادی کیا ہیں یہ جو کرنسی چلتی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے پیپر کرنسی اس کی حقیقت کیا ہے آج جو بینکنگ کا نظام ہے تو ہے کیا اس کی اصل کیا ہے اس کی ملیات کیا ہے کس طرح جکڑا ہوا ہے کچھ لوگوں نے پوری اس نوع انسانی کو اس وقت اس شکنجے کے اندر اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آج کے دور میں جو قرآن حکیم کی اقتصادی تعلیمات ہیں ان کو واضح کرنے ان کی تبعین ان کی توضیق حق ادا نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے تدبر قرآن واقعہ یہ کہ وہ تو اب تو کسی ایک انسان کے بسکر ہوگی نہیں رہا وہ تو کوئی جماعت بہت بڑی جماعت اسی لیے میرا جو یہ کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا جو چپٹر ہے تذکر اور تدبر کے فرق پر اس میں میں نے تصور پیش کیا ہے ایسی یونیورسٹیز قائم جن کا ایک شعبہ تو مرکزی ہو جو شخص بھی اس یونیورسٹی کا طالب علم ہو وہ عربی زبان پڑھے قرآن پڑھے باقی یہ ہے کہ کوئی نفسیات کا شعبہ ہے کوئی اقتصادیات کا شعبہ ہے کوئی فزکس کا شعبہ ہے کوئی کیمسٹری کا ہے کوئی ایسٹرانومی کا ہے جو بھی شعبے ہو وہ پڑھیں تب معلوم ہوگا کہ اس شعبے میں آج انسان کہاں کھڑا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے فلان شعبے میں آج مسائل کیا ہیں جن سے نوع انسانی دوچار ہے اس کے ذمع میں قرآن کی ہدایت کیا ہے تو یہ تو مختلف دپارٹمنٹس مختلف شعبے یہ کہیں جا کر مل جل کر اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں کہ جو آج کے انسان کی ضرورت ہے تدبر کے اعتبار سے تو تذکر اور تدبر اور ان دونوں کے اعتبار سے ایک پہلو سے قرآن آسان ترین کتاب ہماری فطرت کی پکار ہے میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا کوئی ہجاب ہے ہی نہیں فطرت سلیم ہو پرورٹڈ نیچر نہ ہو اگر وہ سلیم ہے سالح ہے سلامتی پر قائم ہے تو وہ قرآن کو ایسے محسوس کرے گی جیسے میری اپنی پکار ہے میری اپنی گواہی ہے میری اپنی دل کی بات ہے اس کے لیے عربی زبان کا صرف اتنا علم کافی ہے کہ براہ راست ہم کلامی ہو جائے نیت درست ہو البتہ تدبر وہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اس کے تقاضے پورے کرنا کسی ایک انسان کے بس کا روگ ہے ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ یہ تمام علوم اور جو شخص بھی اس میں پہلا قدم بھی رکھنا چاہے ایک اجمالی خواہ کا ضرور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے آج ان فیزیکل جو سائنسز ہیں ان کے اعتبار سے انسان کہاں کھڑا ہے بلکہ اس کی ایک اور تشبیح اس وقت تھی جبکہ میں یہ کتاب چالک رہا تھا جو میں نے تقریریں کی تھی تو بڑی پیاری تشبیح ذہن میں آئی تھی کہ دیکھئے قرآن حکیم اس کا علم اس کی اندر معارف علوم یہ تو لا متناہی ہیں البتہ انسان اس سے اخذ کرتا ہے اپنی مثال کے مطابق ہر انسان اس کی ایسے ہی مثال ہے کہ جیسے سمندر میں تو پانی بے تہاشا پانی ہے آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو جتنا کٹورہ آپ کے پاس اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس اتنا ہی لیں گے جتنی کوئی دیگچی ہے دیگ ہے اتنا ہی لیں گے جتنا ظرف ہوگا اتنا آپ اخذ کر سکیں گے سمندر سے پانی اس کے معنی مطلب یہ نہیں کہ سمندر میں اتنا ہی پانی تھا لیکن آپ اتنا ہی پانی اس سمندر سے لے سکتے ہیں جتنا ظرف آپ کے پاس ہے تو انسانی ذہن کا ظرف جو ہے یہ بنتا ہے جو بھی علوم ہے انسانی علوم ان سے ظرف بنا یہ ظرف جو ہے آج سے پہلے مہتنگ تھا ایک ہزار سال پہلے کا ظرف بہت محدود ظرف تھا وہ جو انسانی علوم ہے ان کے اعتبار سے آج کا وہ ظرف بہت وسی ہے اب آج آپ کو قرآن مجید سے اگر اصل ہدایت اخذ کرنی ہے تو آپ کو اس ظرف کے مطابق اس سے لینا ہوگا اور اگر کچھ لوگ ابھی اسی دور میں رہ رہے ہیں انہیں ان چیزوں کا علم حاصل ہی نہیں تو قرآن مجید کے بہت سے جو مغفی حقائط ہیں ان پر منکشف نہیں ہوگی اسی زمن میں اب چھٹی بحث ہے اور یہ ساری چیزیں مربوط چلی آ رہی ہیں ان میں سے بعد میں ریپیٹیشن بھی ہے کوئی حرج نہیں لیکن یہ عنوانات جدہ جدہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے رہے سائنسی علوم کے جو ریفرنسز قرآن حکیم میں ہیں اور جو عملی ہدایات قرآن حکیم میں ہیں ان کا ایک فرق تو میں واضح کر چکا جب قرآن کا موضوع میں نے اس پر گفتگو کی اب اس کے حوالے سے ایک بات اور ہے اور اس سے اصل میں ایک ہمارے سامنے رہنمائی آ جائے گی اور وہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے اور دوسرے اعتبار سے ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہے یہ میں نے انداز تعبیر اس لئے اختیار کیا کہ کنٹراسٹ سامنے آئے سائنسی ریفرنسز جو قرآن میں آئے ہیں ان کی تعبیر کرنے میں آگے سے آگے جائیے آج فیزکس کہاں کھڑی ہے اس کے حوالے سے تعبیر ہوگی آج کیا معلومات حاصل ہو چکی ہیں انسان کو اور جن میں کہ وہ فیکس بھی ہیں جو ویریفائیبل ہیں ویریفائیڈ ہو چکے ان کی حوالے سے بات ہوگی آگے سے آگے جائیے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے امام رازی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور مفسر کو جو پچھلی صدی کا مفسر ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس میں تو میں تعبیر نقل والی روایت آپ کو سنا چکا اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کچھ فرمایا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے لازم نہیں ہے اس لیے کہ وہ اصل موضوع نہیں تھا قرآن کا اصل موضوع وہ نہیں حضور وہ سکھانے آئے نہیں تھے تعبیر نقل میں حضور نے فرمایا انتم عالم بیمور دنیاکم یہ اپنے معاملات تنرباتی علوم وہ ان کے مطابق جو تمہیں علم حاصل ہو کرو اس کے مطابق عمل ہے لیکن دین کا جو عملی پہلو ہے اس میں پیچھے سے پیچھے جائیے اس میں یہ آج کے تقاضوں کو سامنے رکھیں اور جدید جو تقاضے ہیں تقاضے اور ہیں اور اثرات جو پڑ جاتے ہیں علیہ اب آج کی دنیا میں کہاں پردہ چل سکتا ہے اور آج کی دنیا میں کہاں یہ چیزیں ممکن العمل ہیں یہ بالکل غلط دلیل دلیل یہ ہوگی کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعراد کے صحابہ نے دیچے سے پیچھے جائیے متاخرین کو بھی چھوڑ کر متقدمین کی طرف جائیے متقدمین سے بھی آگے بڑھئے تبِ تابعین اور تابعین سے ہوتے ہوئے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس پر عمل ہے میرا اور میرے صحابہ کا اس تک پہنچیے بلکہ اس کے ذمع میں اقبال کا وہ مصرہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح ہے اور صحیح منطبق ہوتا ہے بَمُصْتَفَى بَرَسَنْخِي شَرَاكِ دِين هَمَا أُوْسْتُ اگر بَعُونَ رَسْئِدِ تَمَعُمُوا لَحْبِي دین کا عملی پہلو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس میں روایت کے فرق کی وجہ سے فرق ہو جائے دلیل یہی رہے گی جیسے نماز میں ہے کہ سلو کما رہے تو مونی و سلی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں دلیل یہی ہوگی اب اس روایت میں یہ ہے اس روایت میں یہ ہے اس میں کسی کے نزدیک پہلی روایت قابل ترجیح ہے دوسرے کے نزدیک دوسری روایت قابل ترجیح ہے اس کے اعتبار سے کوئی تھوڑا بہت فرق ہو جائے کوئی حرق نہیں دلیل یہی رہے گی کہ حضور کا عمل یہ تھا صحابہ کا عمل یہ تھا اور مانا علیہ اصحابی کے ساتھ ہی یہ بھی نوٹ کر لیجئے خلفاء راشدین کا تعامل ان کا اجماع ان کے دور میں جو اجماع ہو گیا ہے اور اسی سے متصل ہے وہ چیزیں جن پر امت کا اجماع رہا ہے پوری چودہ سو برس کی تاریخ میں اب حالات کا تقاضہ ہے دنیا جو ہے وہ اسلامی صداوں کو وحشت اور بربریت کا تانہ دے کر جو ہے وہ ہم پر اثر انداز ہونا چاہتی ہے وہ ہمیں فنڈمنٹلزم کی گالی دے کر چاہتی ہے کہ ہمارے اندر معذرت خوانہ انداز پیدا کر دے اپولوجیٹک انداز پیدا کر دے اس سے بالکل متاثر ہوئے بغیر دین وہ ہے بَمُصْتَفَا بَرَسَا خِشْرَا كِدِي اَمَا اُسْتَ اگر بَعُونَ رَسِدِي تمام بُولَ حِبِسْتَ تو یہ دو چیزیں جو ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو عام ہمارے علماء ہیں صرف عربی علوم پڑھے ہیں عربی مدارس سے پڑھے ہیں وہ یہ آگے بڑھنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے کہ وہ سائنس انہوں نے پڑھی نہیں وہ علوم ان کے علم میں نہیں انہیں پتا نہیں آئنسٹائن کس بلا کا نام ہے کتنی بڑی تبدیلی جو ہے طبیعات کے اندر اس شخص کے ذریعے سے آ گئی ہے کہاں نیوٹونین ایرہ کیا تھا اور یہ آئنسٹائن کا دور کیا ہے کیا بتا ہوں آج کائنات کا تصور کیا ہے آج اس کی اصل حقیقت جو ہے سٹرکچر آف ایٹم کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں اور وہ ایٹم تو اگر بڑی پرانی بات ہو گئی اب تو نمالوم اس کے جو اور نیوٹرانز اور پروٹرانز اور فورٹانز اور نمالوم کیا کیا ایسے ذرات جن کا کے پہلے جو اب ہم پڑھ رہے تھے فیزک سبھی تو ایٹم تک ہی بات آئی تھی نیوٹرانز اور پروٹرانز تک اب تو نمالوم اس سے کہیں ون ملین تھ کالا معاملہ جو چلا گیا ہے کہیں کسی نیوٹران کا بھی اب یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر نہیں جانیں گے تو ان حقائق کو صحیح طور سے سمجھنا ممکن نہیں تو سائنٹیفک فینومینا میں آگے سے آگے ان کی تعبیر جدید سے جدید البتہ اس میں یہ فرض ضرور رہنا چاہیے کہ ایک ہیں سائنس کے میدان کے نظریات تھیوریز ہیں ابھی وہ کوئی اسٹیبلش فیکس نہیں ہیں ایک موہن کے جو چیزیں ویریفائی ہو چکی جن کو اب مسلمہ حقائق کا درجہ حاصل ہے ان میں فرق ہوگا اور خامخہ جو ہے ہر جو بھی نظریہ سامنے آ جائے اس نظریہ پر قرآن کو منتمت کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ایک سیئے لاحاصل بلکہ مذرش ہے لیکن یہ کہ ان چیزوں کی تعبیر اور تشریف میں اصولی طور پر یہ بات جان لیجے کہ ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے اور جہاں تک دین کا عملی حصہ جسے ہم شریعت کہتے ہیں حلال حرام واجب حدود تاظرات یہ تمام معاملات ان میں پیچھے سے پیچھے جائیے یہاں تک کہ محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ دین اسی کا نام ہے بمصطفیٰ برسانخی اشراع کے دین ہم اعوست ساتھوں موضوع ہے میرا آج کا اور وہ آخری ہے آج کے اس فہم قرآن کے منیادی اصول یا متعلق قرآن کے لیے منیادی ہدایات یا اشارات ان کے زمن میں اور یہ بات وہ ہے کہ جو بڑی خوبصورتی سے کہی ہے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں یہاں ایک تیم تھی بات قرآن پر غور و فکر قرآن پر سوچ و بچار قرآن کا فہم اس کا ایک گوشہ بلکہ بہت اہم گوشہ وہ ہے جو اس کے بغیر نہیں کھل سکتا انسان پر کہ دعوت اور انقلابی حرکت انقلابی جد و جہد دعوت اور حرکت جو سیرت النبی میں نظر آتا ہے اگر اس میں انسان خود کسی درجے میں شریک نہ ہو خود اسی میں لگا ہوا نہ ہو تو قرآن مجید کا یہ پہلو نگاہوں کے سامنے کبھی نہیں آئے بڑی پیاری بات کہی ہے محلانہ منہوم نے کہ قرآن ایک ایسی کتاب نہیں ہے جو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بڑی عمدہ آپ کی سٹڈی ہے اور بہت اچھا مرسہ آپ کا کتب خانہ ہے اور اس میں ہر طرح کی دکشنریز ہیں اور تفسیریں ہیں اب آپ بیٹھے ہیں اپنے آرام کرسی پر اور غور و فکر کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی بہت سی حقیقتیں بلکہ بڑی اہم حقیقتیں ان ذرائع سے منکشف نہیں ہو سکتی اس لیے کہ قرآن ایک منول آف ریمولیوشن ہے ایک عظیم انقلاب اس نے برپا کیا اس قرآن نے وہ انقلاب برپا کیا ایک انسانی جد و جہد کے ذریعے سے یہ دونوں حصے ہیں اس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہو محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہ ایک جماعت یہ ایک حضب اللہ تھے یہ ایک پارٹی تھے انہوں نے دعوت اور پھر انقلاب کے تمام مراحل کو تیہ کیا ہے ہر مرحلے پر اس کی مناسبت سے ہدایات نازل ہوئی ہیں اب یہ مرحلہ ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے ایک وہ بھی مرحلہ تھا جبکہ حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ باگے بڑھو اور جواب دو قتل کرو انہیں حتی لا تکونا فتنت و یکونا دین کل لہ لیلہ دونوں میں کنٹراسٹ ہے فرق ہے ایک ایک مرحلے کی بات ہے ایک دوسرے مرحلے کی بات ہے اپنے ہاتھ روکے رکھو ایک مرحلہ وہ تھا ایک مرحلہ وہ ہے جو تم سے جنگ کرتے ہیں تم ان سے جنگ کرو نکالا انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا اب یہ دونوں کے اندر فرق ہے لیکن یہ کہ یہ دونوں اس جہد کے مختلی مراحل سے متعلق ہیں پھر ایک دعائی جب دعوت دیتا ہے جو مسائل اسے درپیش ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا شخص جس نے اس کوچے میں قدمی نہیں رکھا اسے کیا پتا اسے احساس کیا ہوگا یہ کیوں کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربکا بمجنون ما اننا لکا لعجر غیر ومنون نبی آپ ملون نہ ہو غمگین نہ ہو آپ ان کے کہنے سے کہیں کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے معذ اللہ کیا کیفیات تھی یہ تو جب کسی کو کہا جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کیا کیفیات تھی اس وقت قلب محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کہ یہ آیات نازم ہوئیں ان آیات کی ریولیشن جو ہے میں یہ لغوث معنی میں استعمال کر رہا ہوں جس میں اقبال نے استعمال کیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قتاب گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف یہ قرآن ہم پر ریویل ہو ہی نہیں سکتا یہ اپنے آپ کو ہم پر ریویل نہیں کرے گا جب تک کہ کچھ اسی قسم کے حساسات و کیفیات کے ساتھ ہم خود دو چار نہ ہوں جب تک کہ آپ کے اپنے قیفیات کسی درجے میں اس کے ساتھ مماسلت اور مشابت نہ رکھیں آپ کیسے سمجھیں گے یہ کیا کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے کس قیفیت کے اندر کہا جا رہا ہے اس اعتبار سے چونکہ ہماری جو تعلیم ہوئی ٹپ کی تعلیم میڈیکل ایڈیوکیشن تو پہلی کتاب جس سے ہمارا تعارف ہوا ہے میڈیکل کالج میں وہ مینول آف ڈسیکشن تھا وہاں سے ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے یہ مینول کا لفظ کہ جب ڈیڈ باڈی انسانی ہومن باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے چیر پھاڑ کر تو ہدایات ہوتی ہے تفصیلی کہ اب ذرا یہاں شگاف لگاؤ اور ذرا کھال ہٹاؤ تو اب یہ چیز تمہیں نظر آئے گی اب اس میں ایک اور شگاف دو فلان جگہ سے تو تمہیں وہ فلان شہ نظر آئے گی اسے ذرا ہٹاؤ گے اس کے نیچے وہ چیز چھپی ہوئی نظر آئے گی تو مینول آف ڈسیکشن اس اعتبار سے جان لیجئے کہ قرآن حکیم مینول آف ریولیوشن جب تک کوئی شخص انوالڈ نہیں ہوگا کسی ریولیوشنری سٹرگل میں قرآن حکیم کے حقائق و معارف کا بہت بڑا خزانہ اس کے لیے بند رہے گا فقی آقام اس سے نکال لیں وہ ایک شخص فقی ہے مفتی ہے وہ فقی آقام تو ضرور نکال لے گا قرآن سے اور آپ کو معلوم ہے بعض تفاصیل لکھی گئی آقام القرآن کے عنوان سے جن میں صرف ان آیات سے بحث کی گئی ہے صرف ان آیات ہی کے بارے میں گفتگو ہے جن سے کوئی نہ کوئی فقی حکم جو ہے مستبت ہوتا ہے ہلت و حرمت کا کوئی حکم وجوب کا یا کسی شئے کے فرض ہونے کا کوئی حکم جس سے کوئی عمل کا کوئی معاملہ ہے متعلق باقی قصص ہیں تاریخی حقائق و واقعات ہیں یہاں تک کہ قصہ آدم و عبلیس ہے جو سات مرتبہ قرآن میں آیا ہے یا اور چیزیں ہیں یا ایمانی حقائق کے لئے براہین اور دلائل ہیں ان سے کوئی گفتگو نہیں کی گئی بلکہ احکام القرآن یہ بھی ایک حصہ ہے قرآن کے حلم کا اور حکمت کا لیکن یہ کہ یہ جو ایک ریولیوشن اور یہی در حقیقت اس کے تدریجاً نزول کا اصل سبب یہی ہے ورنہ فقہ تو دی جا سکتی تھی یہ عقام مرتب کر کے جیسے کہ حضرت موسیٰ کو دے دیئے گئے تھے ٹین کمانمنٹس اور وہ تختیوں پر کندہ تھے اور وہ دے دیئے گئے لیکن یہ تو یہ ہے کہ جس جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اس مرحلے سے متعلق تو جو حکمت تنزیل ہے اور ترتیب جو ہے تنزیل کی اس کے اندر جو اصل حکمت مزبر ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک جد و جہود ایک حرکت ایک دعوت اور دعوت پھر مختلف مراحل سے گدرتی ہوئی پیسیو ریزیسٹنس صبر محص پھر ایکٹیو ریزیسٹنس چیلنج پھر یہ کہ دو بدو مقابلہ مسلح تصادم آرم کانفلکت ان تمام مراحل سے ہو کر مزراء مقابلہ اس کے ہر مرحلے پر اس کی مناسبت سے ہدایات اس کی مناسبت سے آیات و سور قرآنیہ کا نزول تو یہ واقعہ یہ ہے کہ اس جد و جہود کو کم سے کم درجے میں تو یہ ہے کہ کم سے کم اس کو علمی طور پر انسان سامنے رکھے فہم کے لئے اگر وہ علمی اعتبار سے بھی سیرت النبی کا وہ سارا ایک خاکہ ذہن میں موجود نہ ہو تو وہ فہم کسی درجے میں بھی حاصل نہیں ہوگا لیکن اصل میں تو جو اصل ریولیشن اس کی ہوگی اس کا اصل انکشاف جو آپ پر ہوگا اگر آپ خود اس جد و جہود میں اگر آپ انوالڈ ہیں لگے ہوئے ہیں اور وہی مسائل پیش آ رہے ہیں تم معلوم ہوتا ہے یہ یہ وہ تھا مقام یہ تھا وہ مرحلہ یہ تھا وہ مسئلہ جو پیش آیا تھا اور اس کی لئے یہ ہدایت تھی جو قرآن حکیم میں نازل کی گئی اب آج کے زمن میں یہ دوسرا عنوان ہے چونکہ چند منٹ ہیں تو میں اسے اجمالاً کبر کر لینا چاہتا ہوں ورنہ شاہد کل بھی ہماری بات پوری نہ ہو سکے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ ثبوت دو قسم کے خارجی اور داخلی خارجی ثبوت سب سے بڑا ثبوت محمد الرسول اللہ کا فرمانہ کہ یہ اللہ کا کلام جو مجھ پر نازل ہوا شہادت آپ کی اور یہ بھی دو حیثیتوں سے ہے آپ کی شہادت شخصاً یہ زیادہ نمائیہ تھی اس وقت جبکہ قرآن نازل ہوا جبکہ حضور خود موجود تھے وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے چالیس سالہ آپ کی زندگی کا تجربہ کیا تھا جنہوں نے کاروباری شخصیت کی حیثیت سے آپ کے معاملات کا مشاہدہ کیا تھا جن کے سامنے آپ کی صداقت اور دیانت اور امانت ایفائے اہد اس کا پورا نقشہ موجود تھا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں جن کے سامنے چہرہ محمدی موجود تھا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ما عذاب و جن قذاب دیکھنے والا فطرت سلیم اور فطرت انسان پکار اٹھتا تھا اللہ پاک ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا تو حضور کی شخصیت حضور کی ذات یہ قرآن مجھ پر ناظر ہوا ہے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں باہم ایک دوسرے کے شاہد ہیں قرآن محمد کی رسالت پر گواہی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین قرآن کی قسم ہے اور قرآن گواہی دیر آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن کا منظل من اللہ ہونا اس کا ثبوت ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک پہلو تو وہ ہے جو اس وقت جبکہ قرآن نازل ہوا اس وقت سامنے تھا حضور کی ذات حضور کی شخصیت حضور کی صیرت حضور کا کردار حضور کا اخلاق حضور کا وجود حضور کی شبیح حضور کا چہرہ اور دوسرا پہلو جو دائم ہے اور آج بھی ہے وہ ہے حضور کا وہ کارنامہ جو تاریخ کی ایک انمیٹ شہادت ہے وہ آپ پوچھیں ایج جی ویل سے وہ پوچھیں ایم این روئے سے وہ پوچھیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے اتنا عظیم کارنامہ یہ خود اپنی جگہ پر اور وہ جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا عالی انقلاب یہ قرآن ہے میرا تو میرا اسلحہ یہ میرا سلاح یہ میرے لئے تو اصل طاقت یہ میری قوت کا سرچشمہ یہ میری تاثیر کا منبع یہ اس سے بڑی گواہی عمر کیا ہوگی تو یہ تو ہے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی خارجی شہادت یعنی ایک لفظ میں کہا جائے گا شخصیت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخصیت حضور کے اپنے زمانے میں آپ کی حیات دنیوی کے دوران آپ کی حیات طیبہ کے دوران اس کا وہ پہلو زیادہ نمائیہ تھا جو میں نے بیان کیا سیرت کردار شخصیت یہاں تک کہ آپ کا چہرہ ہے انور اور آئندہ ہمیشہ کے لیے آج بھی وہ کارنامہ جو آپ نے سر انجام دیا یہ عقل دنگ ہے مائیکل ہارٹ کہنے پر مجبور ہوا ہے the only person supremely successful in both the secular and religious planes یا fields کیا لفظ ہے اس میں اشتباع ہے نہایت کامیاب یہ گویا کہ ثبوت ہے اور ان کا فرمانہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے داخلی کیا ہے ثبوت اس کا وہ انسان کا اپنا تجربہ باطنی جس کو اس دور میں بہت ہی امدگی کے ساتھ پیش کیا ہے اللہمہ اقبال نے اصل یقین کسی شیکہ ہوتا ہے تجربے سے ہزار آدمی کہیں چینی میٹھی ہے اگر آپ نے نہ چکھی ہو تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میٹھی ہے تو ٹھیک ہے ہوگی میٹھی کیا کوئی وجہ مجھے معلوم نہیں ہوتی مجھے کیوں دھوکا دینا چاہیں گے ایک ہزار آدمی یقین میٹھی ہوگی لیکن ہوگی سے آگے بات نہیں بڑھتی البتہ جب انسان چینی کو چکھ لے اس کے اپنے ٹیسٹ برڈز جو ہیں بتا رہے ہیں یہ میٹھی ہے اب ہوگی نہیں ہے ہوگی اور ہے میں جو فرق ہے وہ ہے در حقیقت انسان کے اپنے تجربہ your own experience میں نے خود چکھا ہے میٹھی ہے بالکل اسی اعتبار سے اقبال نے کہا افسوس یہ ہے کہ آج کی دنیا جو ہے صرف جو external experience ہے تجربہ خارجی صرف اس کو جانتی ہے نور انسانی آج ایک تجربہ اس سے کہیں زیادہ معتبر معتمد وہ تجربہ باطنی ہے انسان کوئی شئر آپ کا دل گواہی دے یہ دل گواہی دینے پر مجھے اقبال کا وہ شیر یاد آ گیا ان دنوں بہت زیادہ میرے ذہن پر یہ کھاوی رہا ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یہ دل کی گواہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم دل نے گواہی نہیں دی تو خاص انسان عرب ہو عربی نسل ہو عربی زبان اس کی ہو لیکن اس کے لئے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے یہ لغت غریب ہی ہے نامانوس سی بات ہے اس کے اندر پہوست نہیں ہے اس کے ذہن کے اوپر سے گزر جاتی ہے تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی دل گواہی دیتا ہے انسان کا اور یہ وہی بات ہے جو میں نے ارز کی تھی پہلے بھی ارز کر چکا ہوں قرآن انسان کی اپنی فطرت کو اپیل کرتا ہے اس کے اپنے اس کو امادہ کرتا ہے اپنے من میں جھانکنے کی گاہ کبھی اپنے من میں جھانکو دیکھو تو سہی بہت تو کرو افی اللہ شکن فاتر اس سماوات والد اینکم لتشہدون انما اللہ آلہتن اخران یہ جو انداز ہے جس کے لئے کہ وہ میر کا وہ شعر جو ہے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے علامہ ابن قیم نے رحمہ اللہ اصل میں انسان کوئی چیز محسوس کرے پھر اس کی تعبیرات کا مسئلہ آ جاتا ہے کوئی شخص خوبصورتی سے اس کی تعبیر کر سکتا ہے کوئی اس انداز میں نہیں کر سکتا بڑی پیاری تعبیر ہے ابن قیم کی کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مشحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوحے قلب پر لکھا ہوا ہے وہاں سے پڑھ رہے اتنی ہارمنی ہے اتنی ہم آہنگی ہے فطلت انسانی اور ہمارے دور کے ایک مزرگ ہیں متصوف صوفی مزرگ ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں اسی بات کی تعبیر کے لیے بہت سادہ انداز قرآن اور انسان کی روح یہ گرائی ہیں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں وہی بات جو معنی روم نے کہی قرآن کو پڑھ کر سن کر روح انسانی محسوس کرتی ہے کہ اس کا منبا اور سرچشمہ بھی وہی ہے جو میرا اپنا منبا اور سرچشمہ ہے جہاں سے میں آئی ہوں یہ سلونہ کانی روح قل روح من عمر ربی یہ کلام بھی وہی سے آیا ہے یہ جو جس کو آپ سمپیتھیٹک وائیبریشن کہیں اس سمپیتھیٹک وائیبریشن سے جو یقین پیدا ہوتا ہے یقین ان اس کلام کا منبا اور سرچشمہ وہی ہے جو خود میرے وجود کا میری حسنی کا اور میری روح کا منبا اور سرچشمہ ہے یہ ہم آہنگی ہے کہ جو اصل باطنی تجربہ بن جائے تب ہی یقین ہوتا ہے کہ یہ کلام واقعتاً اللہ کا ہے تبارک و تعالی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم موسیقی موسیقی موسیقی